حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا میں ہر رسطے بناو لیکن ایک رسطہ ایسا بناو کہ جب ہجاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لئے سونچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لئے سونچے وہ انسان ہے سونچ سمجھ کر زندگی گزارو کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا قیامت کے دن جب مجرم اپنا نام آمال دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری بدبختی یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے نہ ہماری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہیں کوئی بڑی بات جو اس میں درج نہ ہو کسی نے پوچھا اب معازجے کیوں نہیں ہوتے جواب ملا تمہارے بے سمار گناہوں کے بعد بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا کیا یہ معازجہ نہیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رب مجھے کسی کی دن پہ بوجھ مت بننے دینا جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے بھی دور کر دینا نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے واہی کے جریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر توفی میں دیا ہے ہم ایسا اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاج جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموسی سے زیادہ خوبصورت ہے تقدیر کے لکھے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا راستہ فقط آجزی اور انکشاری ہے تم نیچے گر کر دیکھو اٹھانے کوئی نہیں آئے گا اور جرہ اٹھ کر دیکھو گرانے سب آئیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں عزت تقوی سے ہے پوت سے نہیں دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراض کی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے اللہ کسی سے ناراض ہو بھی جائے تو اس کا رزق پھر بھی بند نہیں کرتا بلکہ رفتہ رفتہ اس سے سزدے اور عبادت کی توفیق واپس لے لیتا ہے اس لیے اپنی نیگرانی خود کرے سکھوے سکایت کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو جندگی آسان ہو جائے گی نفرت والی دل میں اللہ نہیں آ سکتا ماں بھی انسان ہیں لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ خدا کو پا جاؤ گے سکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے آمال سے اپنے مال سے اپنے خیال سے آسانی عطا کرو اپنی مصروفیت کا زائزہ لو کینکہ آپ کی مصروفیت غمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے اگر گصہ آ جائے تو درود صرف پر ہو گصہ ختم ہو جائے گا حضرت علی وزی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے غلط بات پر گصہ آ جانا صرافت کی نسانی ہے لیکن اسی گصے کو پی جانا مومن کی نسانی ہے تین لوگوں کو کبھی نہ بھولنا جس نے مسکل میں ساتھ دیا جس نے مسکل میں ساتھ چھوڑا جس نے مسکل میں ڈالا غلام قوم کی میار بھی عزیب ہوتے ہیں صریف کو بے وقوف مکار کو چلاک قاتل کو بہادر اور ماندار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے غریج کرنا تقبل ہے دنیا کی بہت سی مسکلوں میں سے ایک مسکل یہ بھی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اپنے فیصلوں میں جتنے مسکوک رہتے ہیں ظاہر لوگ اتنے ہی پر اعتماد ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہروانی فرمائی ہے کہ بدی جو ہے بد کرنے سے ہوتی ہے اور نیکی صرف سونچنے سے ہو جاتی ہے لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی جندگی میں محضور سکون خوشیوں اور بے سمار نمت سے کرتے ہیں جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گوا دیا رستوں کو سنبھالنے کیلئے جھکنا پڑے تو جھک جائیں لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں بے نسل آدمی کی پری پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اسی قدر زیادہ تکلیف دے گا کسی کو ماف کر کے اچھا بن جاؤ مگر اس پہ دوبارہ احتوار کر کے بھی وپوک مت بنو لوگ پہلے اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور بیرہ گرد کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ تالے ایک ہاتھ سے نہیں بستے وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بزائے سور سے کام لیتے ہیں سانکھ کو ساری عمر سہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہیں خلوس لٹانے وہ ڈنسنے سے باز نہیں آتے کیونکہ فطرت کبھی نہیں بددتے کچھ لوگ اپنے لمحے سوارنے کے خاطر دوسروں کی زندگیاں برواد کر جاتے ہیں کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا چھپ رہ کر سامنے والوں کی چلاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوپو بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے ان کی خاموسی سے ڈروں جن کا آپ نے دل دکھایا ہے کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا پریسان نہ ہو کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہوتے ہیں لوگوں کو دوسری کے بدلے ہوئے روئے نجر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وضع ہوتے ہیں میرے رب مجھے ہر اس سخت سے دور رکھ جو میرے لیے دکھ کی وجہ بنے کبھی کبھی میٹھے گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اکثر سستی لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبب دے جاتے ہیں میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نجر آتے ہیں لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں سچے انسان کو ہمیسہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہے دنیا کا سب سے مسکل کام اپنوں میں اپنا ڈھونڈنا ہے دھوکہ دے کر کوئی نہیں بستا کسی کی آہ نسلیں اجار دیتی ہیں دن کو بڑا رکھو دماغ کو تھندھا رکھو آواز کو میٹھی رکھو پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا چھوٹے قد کی لڑکی اور سہد کی مکھی دونوں ہی بہت خطرناک ہوتی ہیں اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کی آنکھیں افسر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مسکن راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دسمن اس کا دیماغ ہے پکر پکر کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو عذیت دیتے ہیں جندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے دوسروں پر کرو تو کمجوری بن جاتی ہے آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے یہ جب لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں مجھے ان سے کوئی سکایت نہیں کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ ان کو ازازت دیتی ہے صاف صاف بولنے والا کروہ جرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں جو لوگ آپ کو اپنے آقاد دکھائے تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی آقاد ہے جس انسان کی جان نکل جائے وہ جنگہ نہیں رہتا لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انظام یوں ہی چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت دکھ میں کبھی پستاوی کے آنسوں نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائیس کے قابل سمجھا خوش قسمت ہے وہ انسان جن کے لیے کوئی روئے بدکسمت ہے وہ سخص جس کی وجہ سے کوئی روئے ایسے سخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، پکر، عزت اور چاہت ہو جب تم کسی کو عقیلہ دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بھیر ہمیسہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے جو سخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے سکوہ تمہارے لیے بہترین حصہ ہے سب سے زیادہ سسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے عورت سے کبھی سخت کام مت لو کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاز ہوتی ہے مگر پر سزدہ تو دور کی بات ہے صرف اس نیت سے جانا کہ میرا کوئی کام بن جائے سرک اکبر ہے کیونکہ کاموں کو بنانے اور بگارنے والا اللہ ہے کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے ورنہ چھک کا زہرہ ہمیسہ کے لیے کچھ رسطوں کو اپائز بنا دیتا ہے پہلے ناکامی سے مت خبراؤ کیونکہ یہی تمہارے اروج کی پہلی سیڑھی ہے دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہے جتنا بدد سکتے تھے بدل لیا خود کو اب جس کو سکایت ہے وہ راستہ بدلے زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے کبھی کبھی ہم تھک جاتی ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے سک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں ناکامی یہ نہیں کہ آپ گیر جائیں ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے دونوں ہی ماف کر دیتے ہیں جس نے وقت کو پیدا کیا ہے اسے وقت دے کر دیکھو وہ تمہارا وقت بدل دے گا دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والوں کو راجی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے ہمیں ایسا اچھا غمان رکھیں کیونکہ غمان دن دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچے تخلیق ہوتی ہے جس طرح کا غمان کیا جاتا ہے اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دسمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے سامنے والا حسب کا شکار ہے سب سے بڑا فتنہ مال ہے جس کے پیچھے لوگ ہر رستے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیفہ تو پتا چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں جب اللہ کسی سے ناراج ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا جب تک فرض ادا نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ نافل قبول نہیں فرماتے جس جسم میں اللہ کے نور کا چھرکا نہیں ہے وہ اولیاء کے جسم کی صحبت کو برداست نہیں کرتا ان سے نفرت کرتا ہے سبر اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے نہ مانو تو کر کے دیکھ لو قرض کا ایک روپیہ واپس لوٹانا ہزار روپیے سب کا کرنے سے زیادہ بہتر ہے موت ایک بے خبر ساتھی ہے سیکھنا چاہتے ہو تو سوچ نہ سیکھو بانکہ سب سیکھ جاؤ گے علم اپنی غلطی مانتا ہے ذہالت نہیں مانتی کسی کے درد کی دوا بنو زخم تو ہر انسان دیتا ہے انسان کا زوال تب سرو ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت سرو کر دیتا ہے حلل کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے اور دینے والوں کو اللہ دیتا ہے ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چرتے ہیں اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطی کو بیننے کے لئے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملو دو عمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا معاف کرنا اور انصاف کرنا ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو کیا پتہ کون سالمہ قبولیت کا ہو اللہ ہماری دعا قبول کرے اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں اختلاف ذرعات مند دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں جبکہ منافقت بزدل اور بدنسلوں کی صفت ہے موسیقی موسیقی